بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بانجلد نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری جنوبی کوریا میں ہیلو این کے خوشی کے موقع پر حجوم کے بیس کچھ لے جانے سے ایک سو اکیاون افراد حلاق تین سو پچپن ابھی تک لا پتہ اور نوے سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں جنوبی کوریا میں حکام کا کہنا ہے کہ دار الحکومت سیل کے ایک مشہور علاقے میں ہیلو این کے موقع پر بہت بڑا حجوم جمع ہو جانے کے باعث کچھ لے جانے سے ایک سو اکیاون سے زیادہ افراد حلاق ہو چکے ہیں مقامی میڈیا کے مطابق ابتدائی طور پر مرنے والوں کے تعداد ساٹھ بتائی گئی تھی جو اب بڑھ کر ایک سو اکیاون ہو گئی ہے جبکہ مرنے والوں میں انیس غیر ملکی بھی شامل ہیں حکام کے مطابق کچھ لے جانے سے کم از کم بیاسی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں سیل کے شہری انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں تین سو پتپن افراد ابھی تک لا پتا ہیں جنوبی کوریا کے دار الحکومت سہل میں ہالوین کی خوشی کی تقریب میں بھگ در مچنے سے ہونے والی حلاقوں کی تعداد ایک سو اکیاون ہو گئی جبکہ ملک کی تاریخ کے بدترین واقعات میں سے ایک ایک اس حادثے میں سینکڑوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنوبی کوریا کے صدر یون سکیول نے اتوار کو قومی سوک کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اس واقعے میں زخمیوں کی طبی دیکھ بھال اور مرنے والوں کی آخری رسومات کے اخراجات حق برداشت کرے گی سیل کے یونیسان فائر ڈپارٹمنٹ کے سربراہت چوئیس سیونک دیوم نے بتایا کہ احلاقوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے ہفتے کی رات ہونے والی بھگ در کے بعد ہنگامی کارکن زخمیوں کو ہسپتالوں میں منتقل کرنے کا کام جاری کیا ہوئے ہیں حجوم میں اضافہ اور کچلنے کا واقعہ دارالحکومت کے مرکزی علاقے اٹاون میں پیش آیا جہاں مقامی ریپورٹرز کے مطابق تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ افراد جن میں زیادہ تر نو عمر اور بیس سال کی عمر کے نوجوان شامل تھے ہالوین کا تہوار منا رہے تھے یہ ہزاروں افراد اس علاقے کی تنگ گلیوں میں پھس گئے تھے جنوبی کوریا کے فائر ڈپارٹمنٹ نے اٹوار کو خبر رسوں ادارے ریٹرز کو بتایا کہ ہالوین کی تقریب میں بھردر مچنے سے ہلاق ہونے والوں میں انیس قیر ملکی بھی شامل ہیں صدریون نے اٹوار کی صبح ایک قومی خطاب میں کہا کہ سیل کے مرکز میں ایک سانحہ اور آفت پیش آئی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا حکومت اس واقع کی وجوہات جاننے کے لیے مکمل چھان بین کرے گی اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بنیادی اصلاحات کی جائیں گی تاکہ مستقبل میں دوبارہ ایسا حادثہ رو نمانہ ہو انہوں نے مزید کہا کہ میرا دل اس واقعے پر دکھی ہے اور اپنے گم پر قابو پانا مشکل ہے مقامی ٹی وی پر فوٹیک میں دیکھا گیا ہے کہ امرجنسی سرویس کی سب جیکش پینے ہوئے صدریون اور دیگر آلہ حکام نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اور ہنگامی سرویس کے کارکنوں سے بات کی اس سے قبل اینی شاہدین نے کہا کہ افراد افریق کے مقام کے بلکل قریب زخمی افراد رہ گیروں سے طبیعی امداد کے لیے چیخو پکار کر رہے ہیں تیس سالہ جیونگون نے ایفٹی کو بتایا کہ بہت سے لوگ وہاں پھنسے ہوئے تھے اور میں بھی بھیڑ میں پھنس گیا جہاں سے میں باہر نہیں نکل پا رہا تھا وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ واقعہ میں ایک سو پچاس افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں پچاسی کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے فیر سرویس کے اہددار نے بتایا کہ جائے وقوع پر نامانگاروں کو بتایا کہ حالاتوں کی زیادہ تعداد حالوین تقریب کے دوران بہت سے لوگوں کے پانتلے کچلے جانے سے ہوئی ہے سیل کے حکام نے کہا ہے کہ انہیں اتوار کی صبح ہو تک اللہ پتہ افراد کی تین سو تکم ریپورٹیں موصول ہوئی ہیں سوشل میڈیا بر گردش کرنے والی ویڈیوز میں گلیوں میں بکھری ہوئی لاشوں کو دکھایا دیکھا جا سکتا ہے جو چادروں سے ڈھکی ہوئی ہیں اور نارنجی رنگ کے جائکٹس میں ملبوس ہنگامی سرویس کے کارکن ایمبلنسوں میں مزید لاشیں لے جا رہے ہیں مرے ہوئے لوگ ایک دوسرے پر پڑے ہوئے ہیں کچھ آستہ آستہ اپنے ہوش و حواس دہال کر رہے ہیں جبکہ کچھ اس وقت تک مردہ دکھائی دے رہے ہیں مقامی نشریاتی ادارے وائی ٹی این کے ساتھ ایک انٹرویو میں متاثرین کی ابتدائی طبیعی امداد فراہم کرنے والے ڈاکٹر لی بیوم سکھ نے سانے اور افرتفری کے مناظر کو بیان کیا بہت سے متاثرین کے چہرے پیلے پر گئے تھے میں ان کی نبز یا سانس نہیں سنتا رہا تھا اور ان میں سے کئی کی ناک اور مو سے خون بھی بے رہا تھا ناظرین یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اسی کے ساتھ ہی بزرگ فاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ افراد پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات